انڈیا سے ہم آگئے ہیں کیڑی چیز چاگئے ہو جواب دیں انڈیا سے کس چیز میں آگئے ہیں اسکری لیاز سے ہم آگئے ہیں اسکری لیاز سے آگئے ہیں کیڑی اسکری لیاز کیڑی جنگ جتی ہے بھی داس آج جنگ کیڑی جتی ہے پینٹ دی جنگ بکریوں کے نٹھے ہو 65 کی جنگ آپ نے پنگا لیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے لاہور کا بارڈر کھولا آپ کی فوجیں پھڑوں کر کے واپس آئیں آجائیں کیسا کہنا چاہیں گے ان کو کوئی جواب دیں آپ نے پہلے کہا تھا پاکستان زیادہ مضبوط ہے انڈیا سے اور کس شعبے کے اندر پاکستان زیادہ مضبوط ہے انڈیا سے پاکستان ہمارا اسکری لیاز سے مضبوط ہے پاکستان انڈیا سے آگئے ہے کسی بیس سطح پر پاکستان انڈیا سے کمزور نہیں ہے کیا ہے کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں نوے ہزار فوجی نے اتیار نہیں پیکا کارگل کیا ہے کارگل کس نے دیا ہے ان کو میں نے دیا ہے اب جنگ کے لیے بھی تو ہمیں آئل چاہیے ویپن چاہیے جہاز یہ ساری ہم کہاں سے چیزیں بنائیں گے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم پینسٹن میں جو ہمارا حال ہوا تھا ہمارے پاس تو سوٹ بھی ختم ہو گئے تھے فلائنگ سوٹ نہیں تھے تو اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہوگا حقائق چھپائے جاتے ہیں ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں آپ اسکری لحاظ سے آپ کا پشاب نکل جاتا ہے وہ دو دو ڈیویجن موو کر دے نا آپ کی ٹانگیں شام تک آپ نہیں رکھتی ہیں اچھا سچا ہے یہ ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اسکری لحاظ سے آگے ہیں اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کہیں کسی میدان میں بیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم ہر میدان میں ان کو بیٹ کر لیں گے کہہ رہے ہیں پھر بھی ہر میدان میں بیٹ کر لیں گے آپ اس مینڈ سیٹ کو نہیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم پاکستان زیادہ مضبوط ہیں انڈیا سے تو اور کس شعبے کے اندر پاکستان زیادہ مضبوط ہیں انڈیا سے پاکستان ہمارا اسکری لحاظ سے مضبوط ہے اسکری لحاظ سے مضبوط ہے اور کس لحاظ سے ہر معاملے پاکستان انڈیا سے آگے ہے کسی بیس سطح پر پاکستان انڈیا سے کمزور نہیں ہے ہر معاملے تھوڑا ایجوگیٹ کیجئے گا اسکری لحاظ سے مضبوط ہونے کے بعد پر اصل میں یار بات یہ ہے کہ دیفنیٹلی مسلمان ایک طاقتور ہوتا ہے دوسرے کے نصف اگر وہ مسلمان ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر اس کے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر اسکری لحاظ سے مضبوط اس طرح ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے سب چیزوں پر قبضے ہو چکے ہیں اب ہم وہ کیسے کہہ سکتے ہیں انڈیا ہم سے سٹینٹھ میں اگر آپ دیکھیں اگر مینز کی بات ہو اور اس طرح جنگ ہو تو وہ ہم سے زیادہ ہیں تعداد میں اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کا بجٹ دیکھ لی اگر ایکانومی آپ کی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ ویپن نہیں خرید سکتے نہیں بنا سکتے اسی لیے غریب کی عزت نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ایکانومی کو بہتر کرنا ضروری ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اب جنگ کے لیے بھی تو ہمیں آئل چاہیے ویپن چاہیے جہاز یہ ساری ہم کہاں سے چیزیں بنائیں گے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم پینسٹن میں جو ہمارا حال ہوا تھا ہمارے پاس تو سوٹ بھی ختم ہو گئے تھے فلائنگ سوٹ نہیں تھے تو اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہوگا حقائق چھپائے جاتے ہیں نا ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں جسٹ ہمیں ایک لائن کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑتے رہوں قومی طرح نے آپ جناب سنتے رہیں قومی طرح نے اب ایک بندہ بھوک ہے بھوکے کو آپ حبل وطنی کیا سکھائیں گے اسے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے روٹی پھر چاہیے اسے کپڑا پھر اسے چاہیے مکان اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں نا تو آپ اس کو یہ حبل وطنی کے باشن جتنے مرضی سنا لیں کبھی یہ نہیں پیدا ہوگی اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی رسپانسیبیلٹی ہے یہی اگر سٹیٹ آپ کو یہ چیزیں فرام نہیں کرتی تو پھر کیا سٹیٹ ہے لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں اب اتنے پڑے لکھے لوگ اس لیے تو یہاں سے جا رہے ہیں ان کو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر وہ پاکستان میں رہ کے کیا کریں گے اب ان کی طرف چلتے ہیں کیا لگا ان کی باتیں سن کر ہم ہی زیادہ سٹرونگ ہیں یا پھر انڈیا آپ طاقتور ہو گیا ہم سے انڈیا پھر بھی میں کہوں گا انڈیا ہم سے طاقتور نہیں ہے کس معاملے میں ہم سے طاقتور نہیں ہے آپ بتائیں اگر فوج کی حوالے سے دیکھیں گے ان کی سٹرنز زیادہ فورین ریزرف دیکھیں گے 600 بلین ڈالرز اگر آپ دیکھیں گے جی ڈی پی 3.7 ڈریلین ڈالرز جی ڈی مرزی ان کی تعداد زیادہ ہو لیکن مسلمان سب پہ ہوئی ہے مسلمان اگر مسلمانوں کی بات کریں گے تو یہاں سے زیادہ مسلمان وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ 25 ہیں وہاں پہ 35 ہیں بے شک ہیں وہاں پہ زیادہ پھر ہم ان سے زیادہ افصال ہے نہیں ہم تو جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو فولو کرنے والے لوگ ہیں ہاں جی بلکل ہیں تو پھر وہ ہم سے زیادہ ایمان والے نہیں ہوں گے بلکل ہیں زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ ایمان والے ہوں گے زیادہ ہیں بلکل تو پھر زیادہ طاقتور تو وہی ہی ہوا نا ادھر ہمارے مسلمان ہیں انڈیا تو ہم سے پھر بھی کہوں گا طاقتور نہیں پاکستان پتہ انہیں ہم فیکس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اور وکیل صاحب لیکن ہمارے مائنسیٹ میں اس طرح سے کچھ بھر دیا گیا ہے کہ وہ نکال نہیں پا رہے ہم بھی ٹرائے کرنے کے بعد بھی سر تھوڑی سے فیکس بتائیے گا مزید کہ یہ بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی میں آپ کو اب وہ مسلم والی بات بتا دیتا ہوں مسلمان سپریم کب تھے سپریمیسی مسلم مسلم کی کب تھی جب وہ مسلمان ٹریکٹیکل تھے جب ان کا جو سٹیٹ جو تھی نا وہ بھی مسلم سٹیٹ تھی ان کے ہاتھوں سے ان کے لاؤس مسلمان کے لیے وہیں تھے ہندو کے لیے وہیں تھے اور ساری دنیا کے مجورٹی کے لیے مائنورٹی کے لیے وہیں تھے سر آج کے مجھے ٹائم بتائیے گا پاکستان کے اندر آپ ایک وکیل ہیں کیا مائنورٹیز کو ان کے اس طرح حقوق مل رہے ہیں جس طرح سے ملنے چاہیے اور ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم مسلم سٹیٹ ہیں ہم یہاں پر سب کو برابر برابر ہم انڈیا کی بات کر لیے تھے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اپنی بات نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے آپ کبھی بھی کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہم سب سے آپ لوگوں سے اچھے ہیں ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں ان کو پریکٹیکلی بتایا تھا کہ ہم آپ سے اچھے ہیں کس طرح ہمارا پلیٹیکل سسٹم ہمارا جوڈیشل سسٹم ایڈمنیسٹریشن ہمارے ادارے انصاف تھا وہاں پہ ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا تھا ان کے رائٹس کو مائنورٹیز کو میجورٹی سب کو اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ اپنے مسلمانوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کبھی ہم ہمارے مسئلہ یہی ہے اب ہم مسلمان چیختے ہیں کہ ہم افضل ہیں ٹھیک ہے ہم افضل ہیں لیکن اگر ہم مومن ہیں تو اگر ہم مومن ہی نہیں ہیں ہمارا یہاں دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے ہم ان کے صدقے پہ کھارے جن کے دوسط سے اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی تھی کھلفائے راشدین دیکھ لیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے جن کے بنا پر ابھی بھی ہم ان کا نام بیچ رہے ہیں ہم ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں کہ ہم موجودہ ٹائم کے اندر اگر ہم اتنے ہی اچھے ہوتے جتنے ہوں کہ ان کے عمال تھے کیا نہیں لگتا کہ پاکستان کے حالات پورے تبدیل ہوئے ہوتے پاکستان آج دنیا کو لیڈ کر رہا ہوتا لیکن حتیٰ انکام یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے بھی پیچھے رہے ہیں ہم یہ بات یہ سر کو نہیں پتا بھی آپ کو پتا کہ ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں نہیں یہ علم نہیں نہیں علم ہے نا سر تھوڑا سا ہمیں study کرنے کی ضرورت ہے اگر جو آپ کے ساتھ آپ کے آج پڑوس میں اگر کوئی ترقی کر رہا تو اسے دیکھیں اور ترقی مان لیں ہاں بھائی انڈیا واقعے میں ترقی کر رہا اس نے چندریان 3 بیج دیا آپ نے نیو سنی ہوگی سر چاند پر وہ چلے گئے چاند سے آگے چلے گئے مارس پر بھی چلے گئے وہ اتنی ٹکنولوجی کے لیے آسے ترقی کر رہے ہیں ہم اگر اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو لگتا کہ ان کو کہیں کسی میدان میں بیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم ہر میدان میں ان کو بیٹ کر لیں گے کہہ رہے ہیں پھر بھی ہر میدان میں بیٹ کر لیں گے آپ اس مائنسٹ کو نہیں بدل سکتے جو مرضی کر لیں آپ بدل نہیں سکتے بنا کیسے یہ بنایا کس نے کس طرح سے یہ چیزیں بنی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں محمد صلی اللہ پڑھنے والا ہے وہ طاقتوارا ہے محمد صلی اللہ نے فیکٹس بھی دی ہیں دنیاوی کتابیں بھی دی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ پڑے سرچ کریں اور آپ دیکھیں کمپیریزن کریں بیچ میں سے ڈیفرنس نکالیں سر آج پاکستان اپنے گروس لیول پر نیچے گھر کے خرچہ پورا ہو رہا آپ کا اللہ تعالی قدیر آئے کھائی رہے ہیں نہیں احلات صحیح ہیں پہلے جیسے ہیں نہیں پہلے جیسے تو نہیں احلات خراب تو ہیں کس نے کی ہیں پھر ہو جاتے ہیں احلات خراب رکومتی لیول پر جو مسئلہ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم چیزیں نہیں مانتے تسلیم نہیں کر رہے آپ نے کہا کہ ہمیں امت مسلمہ کے جذبہ سر جذبہ ہمیں علم میں حاصل کرنا چاہیے علم کے ثروح اگر آپ بات کریں کہ علم سب سے زیادہ حاصل کریں علم میں آپ مجھ سے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں تو آپ کے بعد دنیا کے ہر کامیابی ہوگی یہی بات آپ یہ دیکھ لیں نا ہم کیسے تھے دیکھ لیجئے کہ علم علم کے بات یہ ہے کہ ہم خلفاء راشدین کے دور میں ہم علم میں بھی افضل تھے ہماری ثقافت جو تھی وہ ان سے بہتر تھی ہم وار فیر جو ہے نا ان میں بھی ان سے آگے تھے اب یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ لیں یہ کہتے ہیں نا کہ افضل ہیں اب فلسطین میں اگر ہم مسلمان اتنے تکڑے ہیں تو فلسطین میں ہمارے بھائی مر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں وہاں جاتے عراق میں انہوں نے ہمارے اینٹ سے اینٹ بجا دی مسلمانوں کی ہم نے کیا کر لیا کدھر ہیں وہ سارے چائنہ کے اندر دیکھ لیں چائنہ میں وہ مار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں بتائیں کیا کریں گے اب افضل کوئی بھی افضل اس وقت ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں افضل جب آپ ایڈوانس ہوتے ہیں کوئی بھی جو ہوتا ہے وقت ان سب چیزوں کو کائنڈی سن لیں شاید وقت ہمیشہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے جو وقت دور کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے اب ایکویپمنٹ ہے ایڈوانسمنٹ کا دور ہے ہمارے پاس تو ابھی ہماری سپارکو جو ہے ماشاءاللہ وہ ان کے پہلے بنائے ادارہ اب ان کے جو ہیڈ رہے ہیں ان کو تو پتا علیف بے کا نہیں پتا ہے کہ سپیس کیا ہوتی ہے اب ایک بندے نے ملٹری کارڈیا ڈیفینس کا پڑھا ہے میں وکیل ہوں مجھے لگا دیں آپ دیکھئے یہ ایسی سپارکو میں لگا تو میں کیا کروں گا مجھے تو پتا ہی کوئی نہیں اس کا یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ ہم نے میٹرک پاس جو ہیں جناب انٹیریر منیسٹر لگائے ہوتے ہیں اب اس کو کیا پتا ہے اب ہم میرٹ پہ آئیں گے اپنی اقدار کو بہتر کریں گے اخلاق یاد وہی اپنائیں گے مسلمانوں والی تو پھر ہم ترقی کریں گے ورنہ کوئی چانس نہیں اب کوئی مائنسٹ میں تبدیلی آئی کی نہیں یہ انہوں نے بات جو کی ہے بلکل ٹھیک ہی ہے وہ بات بلکل غلط نہیں کرے صحیح کر رہے ہیں لیکن ہر لحاظ سے پھر بھی ہم پاکستان جو ہے نا انڈیا سے آگئی ہے انشاءاللہ یہ کہنے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر حال میں ہر چیز کے اندر انڈیا سے آگئے ہے کیا ہم ٹکنولوجی کے لحاظ سے ہم معاشرتی لحاظ سے انڈیا سے آگئے ہیں ہم پاکستان انڈیا سے دو سو سال پیچھے ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو میں اس کو جواب دوں کونسی ٹکنولوجی اور بھائی وہ ابھی پتا ہے کیا بنا رہے ہیں ٹیسلا کی گاڑی بنا رہے ہیں وہ ان کے وہ بلٹ ٹرین بن رہی ہے اپنی ان کے ایسٹس پتا ہے کتنے سکس ہنڈڈ بلین ڈالر آپ کے کتنے ہیں آٹھ بلین آٹھ بلین ڈالر کون سے ہیں جو آپ فقیر بھیک مانگ کے لے کے آئے ہو بھیک کہاں سے مانگی ہے تین بلین ڈالر ہے سعودیہ کا دو بلین ابھی آپ کو چائنا کے کائزیم بینک نے دیئے ہیں جو مارک اپ پہ دیئے ہیں نمبر تین آپ کے دو بلین کس کے ہیں یو اے ای کے آپ کا کیا ہے ایک بلین ٹھینکا ہے آپ کس بات کی باتیں کرتے پھر آپ صرف باتیں ایک آپ کو آتی ہیں ہم ہم آسمان پہ جا رہے ہیں جھنڈا بنائیں گے جھنڈا آپ ضرور بنائیں لیکن ڈنڈا ہمیں دے دیا آپ نے یہ رات و رات بیس روپے کا جو ڈنڈا دیا ہے یہ کس کھاتے میں دیا ہے ہمیں وہ جس کا نام لے کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے آپ بتائیں ہمیں اس کی حکومت کاٹتی تھی کہاں روٹی تے کھا رہے تھے مرے تے نہیں ہوئے تھے تو ایتے ماری دیتا ہے ڈاکو آن کے یہ جو کہ دو بلین ڈالر آئے ہیں وہ جو کہ فوٹبال میچ کے وہ کہاں گئے ہیں وہ کس کی جیب میں ہیں اور باجوا سولہ عرب روپیہ جو لے کے بھاگا ہے یہاں سے آخری دنوں میں وہ کدھر گیا کوئی حساب پوچھنا ہے بھائی چھوڑو یہ ملک اب یہ کوئی پتہ نہیں چلنا بھی ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی انڈیا سے ہم آگئے ہیں اور تو ہی کازے چاکے ہو بھائی جواب دیں انڈیا سے کس چیز میں آگئے ہیں اسکری لیاز سے ہم آگئے ہیں اسکری لیاز سے آگئے ہیں اسکری لیاز سے آجا جنگ جتی ہے بھی ذرا دا ساج دا سنا جنگ جتی ہے پیٹھ دی جنگ تو اسی بکریوں کے نٹھے ہو پیسٹ کی جنگ آپ بکری آپ نے پنگا لیا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے لاہور کا بارڈر کھولا آپ کی فوجیں پھڑوں کر کے واپس آئیں آجائیں ٹھیک ہے اکتر کی جنگ آپ کی کیا ہے کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں نوے ہزار فوجی نے اتیار نہیں پیکا اچھا کارگل کیا ہے کارگل کس نے دیا ہے ان کو میں نے دیا ہے آپ اسکری لیاز سے آپ کا پشاب نکل جاتا ہے وہ دو دو ڈیویجن موو کر دے نا آپ کی ٹانگیں شام تک نہیں کپ نہیں رکھتی اچھا سچا ہے یہ ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اسکری لیاز سے آگے ہیں اکیڑی اسکری جب معشد ٹھیک نہیں تو اسکری لیاز کیا ٹھیک ہوگا آپ ہمارے لئے اسکری لیاز سے بہت اچھے ہیں کہ ساڑھے پیسے بندوق خریدو ساڑھے تھی چڑھا دیو بھر ٹھیک ہے سانو کٹو جنہ مرضی کٹو بل دے جو سٹھ سٹھ ہزار دے سانو پجا پجا ہزار دے نہیں دیو گے میٹر کٹ کے لے جنگے میٹر کٹ کے لے جنگے تانو زیر دیں گے زیر تانو مل جائے گا اے بہت اچھا ہے کام میں گا سمجھ آئی ہے بھی کچھ بات کے نہیں سمجھ آ رہی ہے اب وہ ہم سے آگے ہیں یا پیچھے انڈیا پھر بھی ہم آگے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم آگے ہیں مانے نہیں تو بریانی کھا دی ہو یہ یہ جو کہ گھدے کی بریانی جنہوں نے کھائی ہے نا ان کے اندر سے گھدہ نہیں نکل سکتا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے لکھے پاکستانی بھی ہیں جو فیکس کو تسلیم کرتے ہیں اور فیکس پہ بات کرتے ہیں انہوں نے کس طرح سے فیکچوال بات کی یقین کریں گا ایپریشیٹ کے لائے گے اس طرح کے پاکستانی بہت شکریہ سنیں مجھے بتائیں آج سے دو سال پہلے ہماری جی ڈی پی کیا تھی ہماری گروتھ ریٹ کیا تھی سکس پوائنٹ ون پہ ہم گروتھ کر رہے تھے آج آپ مائنس ٹو پہ ہیں باتیں آپ کی سنو ہم انڈیا سے آگے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ریزرو کیا تھے سیونٹین بلین ڈالر تھے وہ کدھر گئے ایک سال میں ٹھیک ہے یہ بتاؤ بجلی کا کیا لوڈ شیڈنگ کا حال یہی تھا کیا وہ بجلی جو جس کا نام آپ لے دیں تو پرچہ ہو جاتا ہے وہ بجلی گھر لے گیا کدھر لے گیا بجلی اوہ بھائی قریب کو روزکار ملا ہوا تھا آپ کی ٹیک سٹائل کہاں پہنچی ہوئی تھی جب پالی مینی ڈیڈ میمبر آئیں گے نا تو پھر ایسا ہی ہوگا نہیں وہ سلیٹ آپ کرتے ہو یہ ڈیڈ میمبر ہیں یہ پچھتر سالہ سے یہ ہمارے ملک میں چھائی ہوئے ہیں یہ ڈیڈ میمبر آپ کرتے ہو مردے تھے اس کی بات نہیں اس کی بات ٹھیک ہے کون ووٹ دیتا ہے کون دیتا ہے آپ سب ایک نام کے ووٹ ڈال دیں پھر قرآن نکالیں آپ کے نام کا نکلے گا ہی نہیں بات سنو آج تمہیں ایک بات بتاؤں اگر آپ تو پہلی بات ہے قوم ہی نہیں ہو قوم ہوتے رات پانچ لاکھ آدمی مال روڈ پہ نکلنا چاہیے تھا دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ پیٹرول بڑھا ہے رات کو تو آپ سوتے رہتے ہیں آپ کہتے ہو ایک شہید آج وہ بھٹو زندہ ہے ابھی تک زندہ چل رہا ہے نا اب اس کو بھی مارو یہ بھی زندہ رہے گا بلکل بہت شکریہ سار بہت اچھا لگا thank you so much بہت شکریہ جی ٹھیک تھا نام آپ کا محمد سجاد محمد سجاد صاحب بیسیکلی بات کرنے کا پرپس ہے کہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے ملک کی سیچویشن کیا ہے اس ٹائم کس طرف جا رہے ہیں آنے والا ٹائم آپ کو کیسا لگتا کیسا لگ رہا برائٹ ہے یا نہیں ہمارا I think ہم اس ٹائم بڑی واس پوزیشن میں جا رہے ہیں ملک کے جو نورمل حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں جو انفلیشن ہے اور اس کے بعد جس طرح کے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے سائیڈ پہ جا رہا ہے یہ سب کوئی پتہ ہے سر آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جس کے وجہ سے بھی بہت ساری نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں سر آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاسپورٹ کی جو رینکنگ نکالی گئی ہے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ دنیا کے واس ترین پاسپورٹ میں سے چوتھے نمبر پر آتا ہے اگر اسی طرف آپ بات کریں گے بنگلہ دیش کی یا پھر آپ بات کر لیں سر ہمارے پڑوسی ملک دیکھیں ہمارا ان سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے انڈیا آپ ان کی راسترم ایکسپورٹ دیکھیں انہوں نے صرف اپنی آئی ٹی جو ہے وہ پورے گلف کی جتنی ہوئی ہے اسٹرم ایکسپورٹ آئل کی ان کی آئی ٹی ہی کی اتنی ایکسپورٹ ہو گئی ہے اور جو بنگلہ دیشہ ان کے آپ ریزرز دیکھیں اور ہمارے ریزرز دیکھیں وہ مانگے تانگے کے ریزرز ہیں جبکہ ہم خود ایک بہت بڑا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہیں لیکن انفرچنیٹلی یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے اور جو یہاں پہ قابض طبقہ ہے وہ لوگوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتا ہے اور جو لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ کیا کریں ڈپریس نہ ہو تو یہاں پہ محروسی سا سسٹم چلتا ہے میجر کا بیٹا جنرل کا بیٹا جنرل ہے اور جج کا بیٹا جج ہے تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو دیفنیٹلی جو جنگ جنرلیشن ہوگی وہ ڈسپوائنٹیٹ ہوگی یہاں سے اور باہر کی طرف ہی جائے گی سر ینگ جو جنرلیشن ہے اس ملک کا اس قوم کا فیوچر ہے ہم انہیں ہی باہر بیجیں گے تو پاکستان کے اندر جو کرائسس موجود ہیں سر ان کو ڈیل کرنے کے لیے پھر باہر سے کیا لوگ آئیں گے ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پہ جو سائب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں اور جو یہاں پہ کمپنی ٹائب ایک بنی ہوئی ہے اور لوگوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے میکمو میں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں سی ایس پی کلاس ہے فوج ہے جرنیل ہے وہ ہی اکوپائی کرتے ہیں اور جو جنگ جنریشن ہے وہ بیشاری ایک نیشہی لیول پہ ہی فلوٹ کرتی رہتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک انفرسٹرکچر ہمارا جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوان تبکے کو آپ اگر ان کو کونفیڈنس دیں گے تو بیٹھر انشاءاللہ سر آج ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے رشیہ کی طرف سے رشیہ نے انڈیا کے پاسپورٹ کو مزید مزبوط کر دیا ای ویزا پروائیڈ کر دیا ای ویزے کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے سیڈیزنس کو جو انڈین سیڈیزنس ان کو ویلکم کہتے ہیں سر ان کو اس قسم کی اپرچنیٹیز ملتی ہیں امریکہ وہ ایزیلی جا سکتے ہیں وہ کینڈا ایزیلی جا سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں وہ ایزیلی جا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی رسکشن کیوں ہے اگر ہم بات کریں گے پاکستان کی تو ایرپورٹ پر جا کر سب کچھ اتروا کر تلاشیاں لی جاتے ہیں پاکستان کی ہمیں اتنی ڈیفیلٹکیز کیوں اور ان کو اتنی سہولیات کیوں ہیں دیکھیں ان کے ریزرپز دیکھیں آپ کا ہمارا انڈیا کا ایک کمپیریزن نہیں ہے